بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیدیت سے ہوں گے اور یہاں پہ جو ہے میں سکول کے لیے تیار ہو رہی ہوں اور اتنی ٹھنڈ ہے آج جو ہے سکول وغیرہ جو ہیں وہ اپن ہو گئے ہیں اور اتنی ٹھنڈ ہے یہاں پہ ڈھنڈ سے زیادہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ دھوند ہے اور جیسے کمبل کی اندر بھی ایسے لگتا ہے جیسے ہم فریز ہو رہے ہیں اتنی ٹھنڈ ہے اور یہاں پہ جو ہے میں تیار ہو رہی ہوں دو دو تین تین چیزیں جو ہیں ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگے لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو افکرس آپ کو ٹھنڈ تو لگتی ہے چاہے آپ جتنا بھی کور اپ ہوں کیونکہ آپ کے ہاتھ ہو گئے آپ کا فیس ہو گئے آئیز ہو گئی وہ آپ پھر بھی آپ کور نہیں کر سکتے فول اینڈ فول پھر وہ آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے اور یہاں پہ جو ہوں میں تھوڑا سا لوشل گا رہی ہوں کیونکہ سردیوں میں سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرائی ہو جاتی ہے اور سکن خراب بھی بہت ہوتی ہے سخت گرمی بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور سخت سردی میں بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے دونوں موسم جو سوئر ہو گ ritien وہ خراب کرتے ہیں اور آپ بھی جو ہیں سردیوں میں اپنا بہت خیار رکھیں اور اپنی سکن کا بھی اور اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی کیونکہ کچھ لوگ جوتے ہیں ہم زیادہ تو لوگ جوتے ہیں وہ اپنی سکن کا خیار رکھنا چھوڑ دیتے ہیں بس کمبلوں میں پڑے رہتے ہیں اور ہاتھ مو وغیرہ بھی نہیں دوتے یہاں پہ تو ہماری مجبوری بھی تھی اور پھر یہاں پہ جو ہے کیونکہ میں سکول جا رہی تھی تو اپنے میں نے ساتھ سامان اٹھایا اور میں نے جو ہے اپنی گھری اٹھایا یہ گھری جو ہے یہ میری بہت فیوریٹ ہے یہ میری سسٹر لے کیا ہی تھی میری سعودی عربیہ سے اور یہ بہت خوبصورت ہے اس میں سیل نہ بھی ہو تو میں اس کو ایسا بریسلن ڈالتی ہوں لیکن ویسے میں نے اس میں سیل وغیرہ ڈلوایا ہوا ہے کیونکہ یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک پرفیکٹ لک ہوتی ہے تب میں اگر پورو ڈریس اپ ہو جاؤں تو ساتھ میں اپنی والی واش ڈال رہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے بس everything is fine اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے آج کل جیسے موسم بہت ٹھنڈا چل رہا ہے تو میں جو ہے اپنے ساتھ مطلب گرم بوتل وغیرہ پانی وغیرہ یوز کرتی ہوں لیکن میرا روزہ ہے لیکن میرے ساتھ جو میری فرینڈز ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ اپنے پانی آپ گرم لے کے آوگی ساتھ تو اس لئے مجھے لے کے جانا پڑتا ہے ویسے اگر میں خود بھی روزہ نہ رکھوں تو میں بھی پانی لے کے جاتی ہوں لیکن میں آج کل روزہ رکھ رہی ہوں کیونکہ وہ جو رہ جاتے ہیں جو میں پچھلے سے پچھلے رمضان بہت زیادہ بیمار تھی تو جس کے وجہ سے میرے روزہ کافی زیادہ سکپ ہو گئے تھے تو میں اپنے وہ روزہ پوری کر رہی ہوں اور بس اپنا خیار رکھیں بہت زیادہ رکھیں اور پانی زیادہ زیادہ پییں کیونکہ یہ موسم میں ہائیڈریشن جوتے بلکل بھی نہیں ہوتی پانی ہم نہیں پیتا ہے ہمارے جسم کو پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو میں اس بوتل میں پانی گرم کروں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ ہم کچھن میں آگئے ہیں اور کچھن میں میں نے جو ہے پتی دی اٹھائی اور اس میں پانی ڈالا کیونکہ سلنڈر پہ میں نے گرم کرنا تھا اور اتنا میں گرم کرتی ہوں تاکہ وہ جو ہے نا چائے سے جیسے چائے ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ گرم ہو جاتی اسے تھوڑا لائٹ لیکن مجبوری ہوتی ہے آپ نارمل پانی نہیں پی سکتے اور نارمل پانی نہ پینے کی وجہ سے ہم جو ہے زیادہ تر پانی کو سکپ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں خیر آپ کتنی ٹرنڈہ پانی کون پیے گیا اور یہاں بھی میں نے جو تیلی آئی یہاں ایک جگہ پہ سٹوٹ کرتے ہیں تاکہ گنہ بنے اور ہم ریڈی ہیں یہاں پہ میں اپنے جوگرز وغیرہ ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں دو دو سوکس وغیرہ بھی ڈال رہی ہوں اس کے بوجود بھی میرا کام نہیں چل رہا لیکن میں نے دو دن دوسرے شوز ڈالے تھے لیکن پہ بھی میرا کام نہیں چل رہا تو میں نے سوچا کہ آج جوگر ڈالتی ہوں کیونکہ دو دو سوکس وغیرہ جوتے ہیں وہ باقی جوتوں میں تانگ ہو جاتے ہیں اور یہ ہیٹر چلا کے جو ہے اپنے بتیجے کے کپڑے سکھائے جا رہے ہیں کیونکہ باہر جو ہے وہ دھندی اتنی زیادہ ہیں اور بچے کپڑے زیادہ میلے کر رہتے ہیں اور وہ سوکتے نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہیں ساتھ ساتھ کپڑے سکھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں ہم مل کے جاتے ہیں سکول تو پھر اس کے انتظار کر رہی تھی میں کہ موسم کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ پہ کوئی قریب ہمارے پاس ٹینکی ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہی ٹینکی نہیں ہے یہ درخت بھی دیکھنے کونکہ ہاں نظر نہیں آ رہا اور آج ہی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سکول کھول لیتے ہیں ہم غریب بچوں سے زیادہ تو ہم چھوٹی ہیں یار تین تین چاچا سویٹریں ڈالتے ہیں بچوں کو تو پھر بھی والدین رکھ لیتے ہیں گھر میں ہمیں تو گھر میں رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ہمیں تو کہتے ہیں جائیں آئیں آگے پڑھائیں آگے پڑھائیں اور ہماری چان چھوڑیں یہ سردی ہے اور ہم یہاں پہ ننی مونی مخلوق ہم جا رہی ہیں سکول اور اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کریں اور مجھ زیادہ زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ اپنا چینل بنائیں اور پھر ہم آپ کو سسکرائب بھی کریں گے یہ ہمارے گھر کے ساتھ بہت بڑا نالا نہیں ہے وہ سہلی سمندر ہے یہ پاکستان کا سہلی سمندر ایسی ہوتا ہے شاپرو سے بڑا ہوا اور یہ بہت موڈرن چائنہ والے آئے تھے انہوں نے بریج بنایا اور یہ بہت کامیاب ہے یہ بہت کامیاب ہے جو کامیاب چل رہا ہے میم جی ہم دونوں سٹے آگئی ہیں صبح سبسکول آنے کے بعد ہم سٹے آئی نہیں ہیں سر میں تھنڈ اتنی ہے بس دل پر ہے دیکھیں یہ وہی ٹینکی بہت کچھ سامنے ہے جو بہت کچھ ڈیب نظر آ رہی ہے میں اس بات پر حیران ہو رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ہیں گے ہم تو پھر بھی آگئے ہیں ملک جا رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ہیں گے میں آپ کے بچے کیسے ہیں گے میرے بچے تو مجھے لگتا ہے صرف ایک آئے گا ہمارے بچے گے ہمارے بچے گے بچے گے ہمارے بچے گے ہمارے جا کے بڑھے تھے ورنہ ہمارے بچے گوئی نہیں آتی جلدی چھوٹے ہوتے ہیں یہ موسم دیکھیں یہ کسی مری جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب یہ دیکھو نا میں نے سنٹی گریٹ دیکھ رہی تھی سات سنٹی گریٹ پر چال رہا تھا سات سنٹی گریٹ پر ہمارا ایریا ویدر دکھا رہا تھا اور گرمی میں یہ ٹاپ ہے اٹھالیس انچاس پچاس پہ جاتا ہے اور سردی میں بھی ٹاپ پہ ہے پھر یہ لگشری لوگوں کا ویسی سٹی ہے ہمارا نہیں ہے میڈل کلاس کا سردیوں میں ان کے ہیٹر چلتے ہیں اور گرمیوں میں ان کے ایسی چلتے ہیں سولر چلتی ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا وہ بھی نہیں ہے اور پھر دوسری بار ہم نے نکاب کیوں کیا ہوا کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہم نے پھر بھی نکاب کیا ہوا اچھا دوسری بات اور جب وہ غریبوں کی بجلی جاتی ہے تو وہ ہاتھ والے پنکیوں ڈھالیتے ہیں اور امیروں کی جب بجلی جاتی ہے تو وہ جنیٹر چلاتے ہیں کیا بھئی یہ کیا دہرہ نظام ہے پاکستان میں میڈل کلاس کی کوئی زندگی نہیں ہے کیپچر بغیر رہ نہیں سکی کتنوں خوبصورت ہے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو تو اس کے پیچھے گھر ہے وہ اس کے پیچھے لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ گھر ہے اگر آپ کو یہ مسجد ہے یہ نا غزہ میں نا مسجد فلسطین میں جو مسجد اکس ہے اس شیپ کی یہ مسجد بن رہی ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے اور میں آپ کو اس کو کبھی تسلی سے بھی دکھاؤں گی لیکن یہ بھی نظر نہیں آ رہی بلکل اور یہ لائٹس زیرو اس سے کوئی گالی دینی ہونا اس سے گالی مات دی اس کو صرف ہاتھ پکڑ لیں گالی ہو گئی سمجھے وہ گالی سی بہت بڑی گالی ہے کسی کو تھنڈے ہاں لگانا سکول ساتھ جاتے ساتھ جو ہے پر بڈن ڈال دیے جاتے یہ کرنا یہ کرنا اور یہاں پہ ریزلٹ وغیرہ تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ جمع کروانا ہے اور بس اس کے بعد سکول سے آنے کے بعد میں نے نہیں بنایا بلوک کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ کیور بنتا بھی نہیں ہے زیادہ بندہ کہتے ہیں بھی اس میں کیا ہر چیز کو کیپچر کرنا اور یہاں پہ میرے افتار کا ٹائم قریب ہو گیا تھا اور میں نے آج بنگوایا تھا باہت سے کیونکہ میں جو ہے گھر میں دار بنی ہوتی تو میرا دل نہیں کر رہا تھا اور یہ جو ہے یہ مکہ ونڈی کا جہود ہے اور ساتھی تھوڑا سا میٹھ ہے لیکن میں میٹھا نہیں کھاتی لیکن تھوڑا بہت اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ میں نے گرم گرم ساتھ نان میں گوایا اور بس میں اپنا جو ہے افتار کھولنے لگے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سسکرائب کیجئے گا